اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے جیٹی پار سیرپ آج ہم بات کریں گے کہ جیٹی پار سیرپ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جیٹی پار سیرپ یہ ایک ڈی ٹاکسیکیٹنگ ایجنٹ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے نیکو ٹینامائٹ پلس بیٹین گلکرونیٹ پلس ایتھا نولامین آلی ایٹ اور یہ سیرپ کے علاوہ کیپسل اور انجیکشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے پاپولر کیمیکل ورکس یہ تھا جیٹی پار سیرپ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں جیٹی پار سیرپ کو آپ ایکیوٹ اینڈ کرونک ہیپاٹائٹس میں یوز کر سکتے ہیں ہیپاٹائٹس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جگر میں انفلامیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے جگر میں سوسش ہو جاتی ہے سو اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس ہے ہیپاٹائٹس بی یا پھر سی ہے تو پھر ان دونوں کنڈیشنز میں آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیٹی پار سیرپ کو آپ ٹوکسک انجیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوکسک انجیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بوڈی میں ٹوکسیسیٹی بہت زیادہ ہو آپ کی بوڈی میں زہریلے مادے ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں فوڈ پوائزننگ ہو تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہو پاتا سو اس کنڈیشن میں بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیٹی پار سیرپ کو آپ فیٹی لیور ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جگر میں چربی ہے یا پھر آپ کے جگر کے اوپر فیٹس ہے تو پھر بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح جیٹی پار سیرپ کو آپ کولیسی سٹائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کولیسی سٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پتے میں سوزش ہے یا پھر آپ کے پتے میں انفلامیشن ہے یا پھر آپ کے پتے میں چربی ہے تو پھر بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیٹی پار سیرپ کو آپ ٹوکسک میٹابولک ہیپیٹوپیتھی میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جگر کی اوپر انفلامیشن آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے جگر کی اوپر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ الکوہل کا یوز کرتے ہوں یا پھر آپ ڈرگز کا یوز کرتے ہوں آپ کوئی نشف وغیرہ کرتے ہوں یا پھر کوئی ایسی میڈیسن کا یوز کرتے ہوں جو آپ کے جگر کے لیے نقصان دے ہو سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے جگر میں انفلامیشن کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو جگر ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور جیٹی پار سیرپ کو آپ جاؤنڈس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو یرکان ہے تو پھر بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں اور جیٹی پار سیرپ کو آپ لیور سیروسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیور سیروسس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جو جگر ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ الکوہل کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یا پھر اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس ہو ہیپاٹائٹس بی یا پھر سی ہو یا پھر اگر کسی شخص کو یرکان ہو یا پھر آپ کے جگر کی اوپر چربی ہو یا پھر آپ مطاپے کا شکار ہو یا پھر آپ کو شگر ہو تو پھر ان کنڈیشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جگر ہے یہ ساری بیماریاں آپ کے جگر کی اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو جگر ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ جیٹی پار سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے جیٹی پار سیرپ کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جیٹی پار سیرپ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے سکن کے اوپر الرجی یا پھر ریشز بننا شروع ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو نوزیا یا پھر ومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ اولٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا بلڈ شوگر کا جو لیول ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس کا میس یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے آپ کی جو ویجن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے سو یہی تھے جیٹی پار سیرپ کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کتنی ایج میں کتنا سیرپ لیا جا سکتا ہے اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دن میں دو مرتبہ یوزز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک چائلڈ ہیں اور آپ کی ایج چھے سے بارہ سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کا ایک ٹی سپون دن میں دو مرتبہ یوزز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کی ایج تین سے چھے سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کا ہاف ٹی سپون دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر پرگننسی کی بات کریں تو پرگننسی میں یہ سیرپ سیف نہیں ہے یہی تھے جیٹی پار سیرپ کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں